پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین کاشانہ بسیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار حمل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اصلاح الرسوم الزاہرہ بکلام علیترہ تطاہرہ معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام تصنیف و تعلیف علامہ شیخ محمد حسین النجفی اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر ٹوینٹی کتاب کے صفحہ نمبر ٹو فیفٹی فائف پہ جہاں پہ آپ سے اجازت چاہیتی وہیں سے آگے چلیں گے اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں ساتھ و باپ جس کا عنوان ہے کہ ان غلط رسوم کا بیان کے جو غم یعنی موت سے متعلق ہیں اور اب جہاں تک ہم پہنچے ہیں جس ہیڈنگ پر وہ ہے ان غلط رسموں کا بیان جو غم کے اس موقع پر ادا کی جاتی ہیں اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو رسوم ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کی تعداد ٹوینٹی سکس ہے یہاں پر تو لکھا ہے کہ یہ بقائدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں اور یہ غلط رسمیں بہت سی ہیں کہ جن میں سے جو زیادہ اہم ہیں ہم سلسلہ وار ان کا زیل میں تذکرہ کرتے ہیں نمبر ایک غلط وسیعت کرنا لکھا ہے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مرنے سے پہلے وسیعت تو کرتے ہیں مگر غلط اور وہ اس طرح کے شرن جو جائز اور صحیح وارث ہوتے ہیں ان کو محروم کر جاتے ہیں اور جو شرع وارث نہیں ہوتے ان کو نواز جاتے ہیں حالانکہ حدیث میں وارث ہے کہ جو دور کے رشتے دار ہیں ان کو بھی کچھ دینے کی وسیعت کرنا چاہیے اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنے آمال کا خاتمہ گناہ پر کرے گا اور اس کے بعد لکھا ہے حوالہ ہے وسائل الشیعہ اور یہاں پر آگے ساتھ ساتھ اگلے پیرگراف میں لکھا ہے پیش ٹو فیفٹی سکس پر کہ چجائے کے کوئی شیعہ کہلانے والا اور زندگی بھر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محرومی پر آہو بکا کرنے والا اپنے جگر کے ٹکڑوں یعنی بیٹیوں کو محروم کر کے ساری جائداد اپنی اولاد زکور زالکاف واورے کے نام لگوا کر جائے یا یہ وسیعت کر جائے کہ لڑکیوں کو محروم کر کے اس کی ساری جائداد صرف لڑکوں کو دے دی جائے حالانکہ شرع نقطہ نگاہ سے اگر لڑکیاں لڑکوں سے بہتر نہیں ہیں تو ان سے کسی طرح کم تر بھی نہیں ہیں لڑکے نعمات ہیں تو لڑکیاں حسنات ہیں اور ظاہر ہے کہ حسنات پر عجر و ثواب ملتا ہے اور نعمات کا حساب و کتاب دینا پڑتا ہے حوالہ ارشاد صادق آل محمد آل محمد علیہ السلام پھر لکا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا رحیم بنسبت لڑکوں کے لڑکیوں پر زیادہ مہربان ہے حوالہ ہے وسائل پھر آگے چلتے ہیں کہ جناب خلیل علیہ السلام نے یہ کہہ کر خدا سے لڑکی مانگی تھی کہ جو روئے ان پر بعد ان کی وفات کے پھر لکھا ہے جناب رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا اچھی اولاد ہیں لڑکیاں جو نیکی کرنے والیاں ہیں اور جو ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں اور جو انس اور محبت کرتی ہیں اس کا حوالہ بھی کتاب وسائل ہے پھر لکھا ہے کہ جس لڑکے کو جناب خضر علیہ السلام نے بحکم خدا قتل کیا تھا کہ مبادہ بڑا ہو کر اپنے مومن ماں باپ کو بے ایمان نہ بنا دے خلاق عالم نے اس کے قتل کے بعد اس کے والدین کو ایک ایسی بابرکت لڑکی عطا فرمائی تھی جس کی نسل سے ستر نبی پیدا ہوئے تھے اور اس کا حوالہ بھی اے کتاب وسائل پھر لکھا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش پر ناگ بھون چڑھانے والے احباب بتائیں کہ لڑکے بہتر ہیں یہ لڑکیاں کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ لوگ ایسے جگرگوشوں کو محروم وراثت کر کے ساری جائدات کا وارث ان کو بنا جاتے ہیں کہ جو نہ معلوم ان کی موت کے بعد ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں گے یا نہ معلوم ایسے ظالم باپ خداوند عالم کو کیا جواب دیں گے اور ایسے لوگ بروز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہ وسلم کو کیا موت دکھائیں گے ڈرو اس دن سے جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے پھر لکھا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنونا العمن عطی اللہ بقلب سلیم اسی طرح بعض بے اولاد لوگ اپنے جائز وارثان بازگشت کو محروم کر کے اپنی ساری جائداد اپنی چہیتی بیویوں کے نام کروا جاتے ہیں اور پھر ان کی جائداد کا جو حشر ہوتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے مقام عبرت ہے دوسرا نمبر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چھبیس پوائنٹ ہے دوسری ہیڈنگ آگئی کہ قبر کا کوہاندار بنانا اور ان پر قبعہ تعمیر کرنا لکھا ہے پہلے گزر چکا ہے کہ قبر چوکور اور ہموار بنانی چاہیے یہ جو عام لوگ کئی منزلہ قبریں بناتے ہیں اور کچھ نہیں تو درمیان میں ایک کوہان نمہ بلندی تو ضرور رکھ دیتے ہیں روایات اہل بید علیہ السلام میں اسے یہودیوں کا شعار قرار دیا گیا ہے حوالہ ہے فروع کافی اسی طرح بعض لوگ اپنے ہین حیات میں اپنے لیے یا ان کے لوہاہقین ان کی موت کے بعد قبروں پر کراتے ہیں ارشادات معصومین میں اس کی بھی مناہی و ممانعت وارد ہوئی ہے حوالہ ہے وسائل و شیعہ وغیرہ لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے ہاں البتہ بنابر مشہور انبیاء و علیہ السلام کے قبور مقدسہ اس کراہت سے مستثنہ ہیں اور بریکٹ پر لکھا ہے واللہ عالم پیش ٹو ففٹی ایٹ پر ہم آگئے تیسرا پوائنٹ ہے ہیڈنگ کہ میت کو کسی قبر کا تواف کرانا لکھا ہے اکثر لوگ مرنے والوں کو مزارات مقدسہ کا تواف کراتے ہیں حالانکہ یہ رسم بدو وجہ غلط ہے بے دال واؤ اور اس کے اوپر لکھا ہے اردو میں جتنا لکھتے ہیں غلط ہے اولاً یہ کہ اس لیے کہ تواف صرف خانہ کعبہ کا جائز ہے جو کہ ایک عبادت ہے اور ایک تواف بمنزلہ دو رکعت نماز کے ہوتا ہے اس کے علاوہ اسلام میں کسی اور چیز کا تواف بنیت تواف جائز نہیں ہے عام اس سے کہ تواف کرنے والا زندہ ہو یا مردہ ثانیان اس لیے کہ روایات اہل بیعت علیہ السلام میں خصوصی طور پر اس عمل کی ممانعت وارد ہوئی ہے چنانچہ صادقین علیہ السلام میں سے ایک بزرگوار سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نہ پیشاب کھڑے ہو کر کھڑے ہوئے پانی میں اور نہ تواف کرو قبر کا اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نہ پیشاب کرو کھڑے ہوئے پانی میں اور نہ تواف کرو قبر کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر بائز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا کہ میری قبر کو قبلہ مسجد نہ بنانا خدا لانت کرے یہود پر جنہوں نے انبیاء علیہ سلام کی قبور کو قبلہ بنا دیا ہے حوالہ ہے وسائل شیعہ علاوہ بنی چونکہ سرکار محمد والے محمد علیہ مسلم اور تواف صرف خان کعبہ کا کرنا چاہیے اور بس اب اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے کہ مخفی نہ رہے کہ قبور پر خیرات تقسیم کرنا اور جانور زبا کرنا بھی شرن جائز نہیں ہے لہٰذا اس سے بیش تناب کرنا لازم ہے اسی طرح قبروں پر مسجد بنانے یا قبر کو مسجد بنانے سے بھی پریز کرنا چاہیے تاکہ یہ فیل کسی ظاہر بین کے لیے عبادت قبور کرنے کا سبب نہ بن جائے پانچوں پوائنٹ ہے کہ نیز قبروں پر چراغ جلانے کی بھی شرن ممانعت وارد ہوئی ہے لہذا ان سب احداث و بدعات سے احتراز لازم ہے ہم پیش ٹو فیفٹی نائن پہ آگئے ہیں چھٹا پوائنٹ پڑھتے ہیں ہیڈنگ خاندانی قبرستان یا دیگر مقامات مقدسہ کی طرف میت کا نقل کرنا لکھا ہے عام لوگ اپنے مرنے والوں کو ان کے آبائی قبرستان میں لے جا کر دفن کرتے ہیں خواہ وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو اور وہ آبائی خاندانی قبرستان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر کہیں سفر میں مر جائیں تو ان کی لاش یا اس کی ہڈیوں کو بھی وطن لا کر اپنے آبائی قبرستان میں دفن کرتے ہیں جہاں بالعموم کسی نہ کسی پیر فقیر کا مزار ہوتا ہے بلکہ شریعت مقدسہ کا حکم یہ ہے کہ مرنے والا جہاں مرے اسے وہیں دفن کرنا چاہیے اور کچھ لوگ اپنے مرنے والوں کو ذرے کثیر صرف کر کے اور بڑی محنت و مشقت برداشت کر کے اپنے بزرگان دین کے مظہرات مقدسہ کی طرف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دفن کرتے ہیں ان مقامات مقدسہ کی عظمت اور وہاں دفن کرنے کا وعدہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے مگر کام اس میں ہے کہ جہاں کوئی شخص مرے اسے وہیں دفن کرنا چاہیے یا دور دراز مقامات سے لے جا کر وہاں دفن کرنا چاہیے یہ سوالیہ نشان اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں سوالیہ انداز میں کہ مگر کلام اس میں ہے کہ جہاں کوئی شخص مرے اسے وہیں دفن کرنا چاہیے یا دور دراز مقامات سے لے جا کر وہاں دفن کرنا چاہیے اس کے جواز ادم جواز سے متعلق علماء آلام اور فقہ آزام میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے اس موضوع پر بعض علماء کرام نے مستقل کتب و رسائل لکھے ہیں اگرچہ علماء متاخرین میں جواز والے قول کو شہرت حاصل ہے مگر بعض بڑے اکابر علماء اس فعل کے ادم جواز کے بھی قائل ہیں یہ اگلے پیرگراف میں ہے کہ یہاں اس اختلاف کی وجہ اور پھر ہر فریق کے دلائل ذکر کی گنجائش نہیں ہے علاوہ برین یہ ایک خالص علمی بحث ہے جو اس علمی و جو اس عملی و اصلاحی کتاب کے موضوع سے خارج ہے یہاں تو صرف اس قدر ارز کرنا کافی ہے کہ اہوت و اولا یہی ہے کہ جس کا جہاں انتقال ہو اسے وہیں سپردخاق کر دیا جائے ہمارے متعدد اخبار و اثار کے مطابق مومن کائنات کے جس گوشے میں بھی مرے اور جہاں بھی دفن ہو اس کی روح بہرحال امیر المومنین کی مقدس وادی وادی السلام میں پہنچ جاتی ہے تو پھر اس ظاہری تکلف کی کیا ضرورت ہے بقول شاعر قوی یقی مجھ کو دیکھ لیں وہاں یہ مومنین اٹھوں گا میں بروز حشر وادی السلام سے اور بریکٹ میں لکھا ہے انشاءاللہ العزیز پھر اگری ہیڈنگ آگئی ہے نمبر تو اس پہ نہیں لکھا لیکن کیونکہ آخری نمبر جو ابھی تک ہم نے پڑھا تھا کس نمبر کی جو کہ وہ تھا چھتا غلطی کا ازالہ تفصیلات اس کی یہ ہیں کہ یہ چیز سابقہ مسئلے کی ایک کڑی ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے مرنے والے کو کسی مشہد مقدس لے جا کر دفن کرنا چاہتے ہیں مگر سر دست حالات اجازت نہیں دیتے تو وہ میت کو امانتی طور پر دفن کر دیتے ہیں اور جب استطاعت ہوتی ہے تو قبر اکھیڑ کر اور میت کو نکال کر منزل مقصود کی طرف لے جاتے ہیں اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر وہاں منتقل کرنا ہی ہے تو پھر اسے پہلے دن ہی لے جائیں اس امانتی دفن اور پھر قبر کشائی میں بہت قوی اشکال ہے مسائل میں اس موضوع پر تفسرہ کرتے ہو لکھا ہے اور خوب لکھا ہے کہ اگر یہ امانتی دفن واقعی شریع دفن ہے تو پھر قبر کا اکھیڑنا حرام ہے اور اگر یہ شریع دفن نہیں ہے تو مرنے والے کو بغیر دفن کے ویسے رکھنا حرام ہے آگے چلتے ہیں لکھا ہے لطف یہ ہے کہ برادران اسلامی کے نزدیک بھی یہ مسئلہ اسی طرح ہے چنانچہ فاضل بریلوی ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ یہ فیل حرام ہے دفن کے بعد قبر کشائی جائز نہیں نیز دور دراز مقامات پر میت کا لے جانا بھی جائز نہیں اور حوالہ دیا گیا ہے جل نمبر چار صفہ نمبر ایک سو سولہ آئیے آگے بڑھتے ہیں لکھا ہے کہ ایمی اتھار علیہ السلام کے ظاہری ہین حیات میں ایسا نہیں ہوتا تھا یہ کہیں نہیں ملتا کہ اس دور کے موالیان اہل بیت علیہ السلام اپنے مرنے والوں کو دور دراز مقامات سے لے جا کر مزارات مقدسہ کے پاس دفن کرتے تھے دین اسلام ایک سادہ و سہل اور فطری دین ہے خدارہ اسے اس کی اصلی شکل میں رہنے دو اس میں اپنی طرف سے منمانی کارروائیاں کر کے اور مولوی صاحبان سے ہر بات کے جواز کے فتوے لے کر اس کا حلیہ نہ بگاڑو جہاں ایمہ کی ذات یا ان کا نام درمیان میں آ جائے وہاں کوئی مفتی چونچرہ کرنے کی جررت نہیں کرتا بلکہ محض اس خیال کے پیش نظر کہ کہیں رائے ایمہ اس کے خلاف نہ ہو جائے وہ ان کی ہاں ملانے میں اپنی سلامتی سمجھتا ہے سچ تو یہ ہے کہ خود بدلتے ہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق اور اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ مگر شریعت کا راستہ چونکہ سر کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے اس لیے ان زوات مقدسہ کے مشن کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہے اور حق کی ریایت اور اس کی اتباع ہر حال میں لازم ہے اگر ہمارا فرض منصبی ان تلخ حقائق کے اظہار پر ہمیں مجبور نہ کرتا تو ہم بھی کبھی اپنی برادری کی اکثریت کی ناراضی مول لے کر ان باتوں کو بذری تقریر و تحریر بیان نہ کرتے مگر کیا کریں کہ فرض کی ادائیگی ان تلخ حقائق کے اظہار پر مجبور کرتی ہے اس لیے لکھتے رہے جنو کی حقائت سے خون چکاں ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے آئیے آگے چلتے ہیں میں شریعت مقدسہ کا فیصلہ یہ ہے کہ صرف تین دن صفح مات بچھائی جائے اور صرف تین دن تک مرنے والے کا سوگ منایا جائے ہاں البتہ مرنے والے کی بیوہ اس سے مستثنہ ہے کہ اسے چار ماہ دس دن تک سوگ منانے کا حکم ہے اس دوران لوگ آئیں اور مرہوم کے پسماندگان کو تازیت پیش کریں تسکین و تسلی کے کلمات سے ان کی دل جوئی کریں مرنے والے کی مغفرت کی دعا کریں اگر مزید بران ہو سکے تو تلاوت قرآن سے مرہوم کی روح کو شاد کام کریں اور اس تین دن کے دوران پڑوسیوں اور مرہوم کے دور تیار رضی اللہ شہید ہوئے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جناب سید کو حکم دیا کہ اسمہ بنت عمیس بیوی جناب جعفر تیار کے لیے کھانا پکائیں اور خود دوسری عورتوں کے ساتھ ان کے پاس لے جائیں اور تین دن تک ایسا کریں اس سے یہ کے عمرہ طبقہ تو پورے چالیس دن تک متوسط طبقے بیس دن تک اور غربہ بھی ہفتہ اشرا تک صفے ماتم بچھاتے ہیں جو بجائے خود غلط ہے اور بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کر مرنے والے کے اس حالی سواد کے لیے کچھ قرآن پڑھا جائے یا کچھ دعائے مغفرت کی جائے الٹا وہاں دنیا بھر کی حضلیات و خرافات حیز لام یہ خرافات بکی جاتی ہے جہاں سارے جہاں کے قصے اور کہانیاں بیان ہوتی ہیں اہل اسلام و ایمان کی غیبت ہوتی ہے اہل ایمان کی توہین ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ پکا پکا کھانا سوگواروں کے گھر بجوایا جائے بلکہ کیا پڑوسی اور کیا رشتہ دار کیا امیر غیرے اور کیا نتو خیرے سب وہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں اور دعوتیں اڑاتے ہیں اور اگر ذرہ بھر ان کے پھیرانے بٹھانے اور خاطر مدارات کرنے میں کمی ہو جائے تو ناگ بھو بھی چڑھاتے ہیں اور فتنہ جگاتے ہیں اور سوگوار بھی بجائے اس کے کہ صرف سبزی ڈال پہ کہیں بلکہ موجود درسم اور رواج کے تحت بلکہ غلط نام نمود کے خاطر اثراف کرتے ہیں اور صرف گوشت روٹی پر بھی اکتفا نہیں کرتے بلکہ پلاو چلاو حلوے اور جلوے کا احتمام بھی کرتے ہیں اور بڑی دومدام سے زیافتوں کا احتمام کرتے ہیں حالانکہ زیافت شادی کے موقع پر ہوتی ہے نہ کہ غم کے مقام پر صاحب ازا کی استطاعت ہو یا نہ ہو یہ اثراف اور یہ خرچہ موت کا ایسا لازمہ بن گیا ہے کہ خواہ کرز لینا پڑے مگر یہ کرنا ضروری ہے کہ جس سے کئی خاندان تباہ ہو رہے ہیں کئی علاقوں میں یہ رسم لہراجعون مرنے والا الگ مرتا ہے اور گھر کا کونڈا الگ ہوتا ہے انہی حقائق کے پیش نظر اکبر الہبادی نے کہا تھا کہ جانتا ہوں مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاو کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا حلقے ہونا یہ چاہیے کہ اگر بعض وجو کی بنا پر سوگ یہ سمجھ کر یہ تقریب غم ہے تقریب شادی نہیں ناگ نہ چڑھائیں صرف دال روٹی یا سادہ سبز یا روٹی پر اکتفا کریں اور اگر اس سالے ثواب کے لیے کسی کو کھانا کھلانا چاہیں تو غریبوں کو کھلائیں جو کم از کم کھا کر دعا تو دیں گے اور مرنے والے کو بھی ثواب ملے گا نیز فاتحہ خانی کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ پورے پورے خاندان کے ساتھ وہاں دھرنا مار کے نہ بیٹھ جائیں بلکہ فاتحہ پڑھتے جائیں پرسہ دیتے جائیں اور پانی کے وقت پر پانی اور چائے کے وقت پر چائے اور روٹی کے جاہلیت والی رسم کو ختم کر دیں جیسا کہ حضرت صادق محمد علیہ السلام نے اسے دور جاہلیت کی ایک رسم قرار دیا ہے حوالہ ہے وسائل الشیعہ مگر یہ کہ کوئی شخص دور سے آئے اور کوئی متبادل انتظام ممکن نہ ہو تو یہ الگ چیز ہے اور اب یہاں پہ ہیڈنگ دی ہے یہاں پر لکھا ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو تازیت کے وقت ہاتھ اٹھا کر مئیت کے لیے فاتحہ اور دعا پڑھنے کو بیدت قرار دیتے ہیں حالکہ یہ سنت ہے جیسا کہ بخاری جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو انیس میں مسلم صفحہ تین سو تین پر مروی ہے کہ احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی عبید ابو آمیر کی خبر وفات سن کر رفع یدیہ یہ دال یہ ہے ہاتھ اٹھائے اور سمہ قال لہم مغفر لہ عبید ابی آمیر یعنی اللہ یا اللہ ابو آمیر کی مغفرت فرما اسی طرح قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے بریکٹ میں لکھا ہے ملاحظہ ہو کتاب مسلم جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تیرہ اور جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھارہ اور اب آئیے چھٹا پوائنٹ چھٹا ساتھوہ اور آٹھوہ یہاں پر اکھٹا ہے بلکہ چھٹا ساتھوہ آٹھوہ نوہ اور دسوہ اور یہ میں اس پوری ہیڈنگ کو پڑھتی ہوں چھٹا ہے کہ کلخوانی ساتھوہ ساتھی ہے تیجہ پھر دسوہ یا آٹھوہ پوائنٹ ہے نوہ چالیس پھر دسوہ پوائنٹ چھمائی اور پھر اگلا پوائنٹ اس میں لکھا ہے ساتھی برسی آئیے یہ ہم تباہ اکھٹے پڑھے ہیں یہاں پہ لکھا ہے دین اسلام میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مرنے والے کا تین دن سوگ منایا جائے اور تیسرے دن صفے مات اٹھالی جائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ہاں تو جہے جہیز کی طرح اب یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہے درست رچھی پتہ نہیں یہ کیا ورڈ ہے آدھا مٹا وائی اور کیونکہ میں نے پہلی دفعہ سننا اس لئے میں آدھا نہیں کر پا رہی ہوں اس کا مکمل ساز و سامان اور پھر یہ سب کچھ پہلے مولوی صاحب کے سامنے رکھا جاتا ہے اور جب وہ ان پر چند مخصوص صورتیں دعائیں عذکار پڑھ لیں اور مرنے والے کو جنت پہ پہنچا لیں تو پھر سب سامان سیدھا ان کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے اس طرح کل خانی کے بعد دسویں کے بعد بیسویں اور سب سے آخر میں چالیسویں اور بعد ازان چھ ماہی پھر سال کے بعد برسی اور اس موقع پر کھانے دانے کی بہتات ہم نے پوری دیانداری کے ساتھ پورے گلشن شریعت کی سیر کی ہے تمام اسلامی مکتبہ حائی فکر کی مذہبی کتابیں دیکھی پڑی ہیں مگر ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ کرنے میں ذرہ بھر بھی خجالت محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں سلسلے میں رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ملی پھر یہ رسم کہاں سے آئی کس طرح سے جاری ہوئی اس کا پسے منظر کیا ہے کچھ بھی تو معلوم نہیں اور یہ سب باتیں تاریکی میں ہیں اور لے دے کر جو کچھ سمجھ میں آتا ہے خدا بدگمانی سے بچائے وہ یہ ہے کہ یہ اہد غربت کے نیم خواندہ ملاؤں کی ذہنی اختراح ہے اور تنور شکم کو پر کرنے کا ایک بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے افسوس حقیقت روایات میں کھو گئی یہ امت خرافات میں کھو گئی اور یہ رسم بھی صرف اندو پاک میں رائج ہے اور باقی اسلام ممالک میں اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے لہٰذا این ممکن ہے کہ یہ رسم ہندووں کے ساتھ طویل اختلاط کی وجہ سے ان کے نتیجے کو دیکھ کر اجاد ہو گئی ہے حوالہ دیا گیا ہے قضافی البراہین القاتیہ پھر لکھے لہٰذا ان رسموں کو ختم کرنا جملہ اہل ایمان کا مذہبی فریضہ ہے اور اب اگلی ہیڈنگ آگئی ہے یعنی باروے نمبر پہ جبکہ ہم نے اس سے پہلے جو پڑھی وہ چھے سے لگے گیارہ پوائنٹ تھے کیا تھے کہ قلخانی اور پھر تیجہ پھر دسوہ چالیسوہ چھے مائی اور برسی اور اگر کسی وجہ سے فیل جملہ یہ رسم ادا کرنا پڑے تو اس کی مذکورہ بالا خصوصیات و لوازمات کو نظر انداز کر کے صرف یہ سمجھ کر کہ نیک نیتی سے جو کچھ کار خیر مرنے والے کیلئے کیا جائے چونکہ اس کا ثواب اسے ملتا ہے اس لیے خواہ تیسرے دن ایسرے ثواب کی نیت سے قرآن پڑھا پڑھا جائے یا مجلس سید شہدہ پڑھی پڑھائی جائے یا غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اور خواہ اس سے قبل یا اس کے بعد کا اس سے مرنے والے کی روح کو فائدہ ہوتا ہے اس لیے اجتماعی یا انفرادی طور پر پورا قرآن یا حضب توفیق اس کی چند صورتیں پڑھ کر مرہوم کی روح کو اسال سواب کر دیا جائے شاید اس رسم کا نام کل خانی غالباً اس لیے پڑھ گیا ہے کہ اس میں بلعموم چاروں کل پڑھے جاتے ہیں بریکٹ پہ لکھا ہے واللہ عالم اور اب اگلا پوائنٹ نمبر تھرٹین لکھا ہیڈنگ ہے گیارویں شریف آئیے اس بارے میں بھی جانتے ہیں لکھا گو یہ رسم ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن صرف برسویل تذکر آرز کیا جاتا ہے کہ برادران اہل سنت اپنے پیران پیر کی ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو کہ جو گیارویں شریف کے نام سے رسم ادا کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت بلکل کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ محض بدت ہے کیونکہ نظر و نیاز مالی عبادت ہے اور تمام عبادات کا مستحق صرف خدا وند عالم ہے ان سادہ لہو مسلمانوں کی حالت زار پر ترس آتا ہے کہ وہ ہر ماہ بڑے دھوم دھام سے پیران پیر کے نام کی گیارویں شریف دیتے ہیں اور پیر صاحب ان کو اور ان کے امام آزم کو اپنی کتاب غنیت تالبین غین نون یہ تے ہے غنیت تالبین یہ تالبین میں جہنمی قرار دیتے ہیں حوالہ دیا گیا ہے ملائزہ ہو کتاب غنیت تالبین سب اور بزمن شمار جہنمی فرقہائے باطلا بریکٹ کلوز ہو گیا لکھا ہے اور نہ ہی خود پیر صاحب کسی یوم منانے کے قائل ہیں جیسا کہ انہوں نے یوم آشورہ کو یوم حزن و ملال منانے کی ممانیت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر یہ جائز ہوتا تو پھر پیغمبر اسلام کا یوم وصال منانا بتاریخ اولہ جائز ہوتا علاوہ برین گیارہ تاریخ موصوف کی تاریخ وفاد بھی نہیں کیونکہ ان کی تاریخ وفاد کوئی ربیو ثانی کی آٹھ تاریخ بتاتا ہے تو کوئی نو تو کوئی دس بیان کرتا ہے تو کوئی سترہ اور یہاں تو بالالتظام بالالتظام بے علف لام علف لام تیز علف بیم بالالتظام ہر مہا کی گیارہ ہی منائی جاتی ہے جس کا پتہ ان کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بیچارے تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دراصل خلاف شرعہ کام کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے اور پھر آئیے ساتھی اگلی ہیڈنگ آگئی ہے جز و و فضاء فضاء کرنا جیم زی آئین دونوں پہ جیم اور زی پہ زبر ہے اور فضاء فے زی آئین فضاء کرنا تفصیلات ہیں کہ کسی عزیز چیز کی جدائی پر غمناک ہونا اور عشق غم بہانا ایک ایسا فطری عمر ہے کہ جس سے کوئی روکے بھی تو کوئی مسئیبت زدہ آدمی روک نہیں سکتا اس لیے دین فطرت نیز سے روکا ہی نہیں ہے بے شک مسئیبت زدہ کوئی حق حاصل ہے کہ وہ روئے اور بے شک دل کھول کر روئے یہ بے سبری نہیں ہاں یہ کوشش کرے کہ اپنے قول و فیل سے کوئی ایسی بات نہ کہے اور نہ کرے کہ جس خدا عادل یکتہ کی پزا و قدر پر ناراضگی ظاہر ہوتی ہو تاکہ وہ بات خدا کی ناراضی کا باعث نہ بن جائے جیسے بال نوچ ران نوچ ران پر ہاتھ مار نا کپڑے پھار نا اور مو سے ناشائستہ کلمات کہنا جن سے خدای فیصلے پر ناراضگی ظاہر ہوتی ہو جائز عقاب و عذاب کا مستحق بھی قرار پاتا ہے اس لیے ہر حال میں آدمی کو صبر و ضبط اور رضا و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ مگر مغفی نہ رہے کہ روایات آل محمد علیہ السلام میں وارد ہے کہ کل جزاؤ فضا جزاؤ فضا قبی ال حسین اب آئیے یہاں پر آگئی ہے لکھا ہے عیزہ علیف یہ زواد علیف ہے کہ ہر قسم کی اچھا نہیں پہلے اس کا ترجمہ لکھا ہے یہ جو کل جزاؤ فضا ہے کہ ہر قسم کے جزاؤ فضا قبی ہے سوائے اس جزاؤ فضا کے جو حضرت امام حسین علیہ السلام پر کی جائے کہ وہ کبھی نہیں ہے حوالہ ہے وسائل اور وافی پھر لکھا ہے تفصیل کے لیے تجلیات صداقت کی طرف رجوع کرے اور اب آئیے اگلا پوائنٹ کے لیے ہم نے بارہ پوائنٹ تو پڑھ لیے تھے اب ہم نے تیرا پڑھ لیے تھے گیارویں شریف کا اب اس کے بعد ہم اگلے پوائنٹ کی جانے بھا گئے ہیں اور یہاں پہ دوبارہ تیرا لکھ دیا ہے میرے خلال غلطی سے چلیے لیکن پوائنٹ تو ہم پڑھ لیتے نا ہیڈنگ میت کے واجبات ادا نہ کرنا لکھا ہے مرنے والے کے ساتھ اس سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں کی جا سکتی کہ اگر اس کے ذمہ خالق یا مخلوق کے واجب الادہ حقوق ہیں تو ان کی ادائیگی کا احتمام کیا جائے بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک وارد ہے اور اسی کے مطابق عام فقہہ کا فتفہ بھی ہے کہ مرنے والے کے وارد جب تک اپنے مورس کے واجب حقوق ادا نہ کریں اس وقت تک وہ شہرن اس کی جائدات کے مالک وارس ہی متصور نہیں ہوتے مگر ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مرنے والے کے واجبات کی ادائیگی کی طرف بالکل کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہاں البتہ زیادہ سے زیادہ اس کے سال سواب کی خاطر سال میں ایک آدھ مجلس پڑھا دی جاتی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجلس سید شہدہ اگر صحیح طریقے پر پڑھائی جائے تو کار سواب ہے اور بخشش گناہ کا ذریعہ ہے مگر بائیں ہما وہ ان واجبات کا نعم بدل تو نہیں ہے جو مرنے والے کے ذمہ ہیں اور جن کی ادائیگی اس کے ورسہ کے ذمہ واجب ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مستحبات کی قبولیت کا دارمدار واجبات کی ادائیگی پر ہے مستحبی صدقہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا کہ جب تک واجبات ادا نہ کیے جائیں مستحبی روزہ اس وقت تک شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتا کہ جب تک واجبی روزہ ادا نہ کیے جائیں اور اسی طرح نوافل اس وقت تک بارگاہ عزدی میں قبول نہیں ہو سکتے کہ جب تک واجبی نمازیں ادا نہ کی جائیں کیونکہ خدا صرف متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے اور واجبات کا تارق متقی نہیں ہوتا یہاں پر اس کے بعد ہم یہاں ہی پر آپ سے اگلا ایک اور ہیڈنگ ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ میراس غلط تقسیم کرنا لکھائے بالعموم ہوتا یہ ہے کہ رائج الوقت ملکی قانون کے مطابق مرنے والے کی میراس تقسیم ہوتی ہے جو عموماً شرعی نقطہ نگاہ سے غلط ہوتی ہے اسی وجہ سے کئی جائز وارث محروم ہو جاتے ہیں اور کئی ناجائز وارث مالا مال ہو جاتے ہیں اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک قانون شریعت کے مطابق کسی کو کچھ نہیں ملے گا دنیا بھی قانون ہزار بار دلوائے اس سے وہ جائز وارث متصور نہیں ہوں گے بلکہ وہ غاصب سمجھے جائیں گے اور جب تک اصلی اور جائز وارث وں دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ